اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو یہ ویڈیو ہماری ایمازون ایفیلیٹ پروگرام کی سیریز کی دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو ایک ایمیل ایڈریس اور فون نمبر چاہیے تو ہم شروع کریں گے تو ہم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گوگل پہ سرچ کرنا ہے ایمازون ایسوسی ایٹس اور اس کے اگنس چوبی ریزلٹ شو ہوگا اس کا سب سے اوپر والا لنک یہ والا لنک کلک کریں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ ایمازون دنیا میں مختلف ملکوں میں کام کرتا ہے تو ہر ملک کی ایک علیدہ سے مارکٹ پلیس ہے تو اگر آپ نے امریکہ میں ایفیلیٹ اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ نے امریکہ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونائٹڈ کنگڈوم جرمنی فرینس جپین یہ ساری الگ الگ مارکٹ پلیسز ہیں آپ نے جس مارکٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس مارکٹ میں اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے سیمپلی یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے جو مارکٹ پلیس جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں بائی ڈیفالٹ یونائٹڈ سٹیٹ یہاں پہ سیلیکٹڈ ہے تو میں اس پہ اکاؤنٹ بناوں گا تو ہم یہاں پہ سائن اپ پہ کلک کر لیں گے تو نیکسٹ پیج جو ہمارے پاس کھولتا ہے وہ یہ والا ہے اس میں آپ کو ایک ایمازون کا شاپنگ اکاؤنٹ چاہیے تو سب سے پہلے ہم وہ بنائیں گے create your ایمازون اکاؤنٹ یہاں پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے وہ آپ کو یہاں پہ نام لکھنا پڑے گا تو ہم یہاں پہ نام لکھ لیتے ہیں جو بھی آپ کو مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کانٹیکٹ زی زون جو کہ میرا ای میل آئی ڈی ہے تو میں پہ صرف جو نام لکھتا ہوں وہ لکھ لیتا ہوں کانٹیکٹ زی زون اس کے بعد اپنا ای میل آئی ڈی ڈال لیتا ہوں اس کے بعد میں اپنا پاس فورٹ وغیرہ جو ہے نا وہ سیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ create your ایمازون اکاؤنٹ کلک کر لیں گے تو یہ ہمارا جو اکاؤنٹ بنانے کے لیے solve this puzzle to protect your اکاؤنٹ تو یہاں پہ ایک puzzle آگئی ہے اسے ہم نے solve کرنا ہے اسے بھی لکھا ہوئے pick the spiral galaxy تو یہ top left والی جو spiral مجھے لگ رہی ہے یعنی کہ گھومتی ہوئی galaxy یہاں پہ spiral لگ رہی مجھے top right والی یہاں بھی top right والی spiral لگ رہی ہے تو یہ کلک کریں گے تو ہماری puzzle solve ہو گئی ہے تو اس کے بعد اب next page جو ہے وہ ہے verify your email rest تو آپ کے email پہ ایک code پہنچا ہوگا آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک سائٹ پہ email کھول کے رکھا ہوا ہے تو آپ amazon کھولیں یہاں پہ email آیا ہوا ہے یہ والا code آپ نے یہاں سے copy کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ enter otp پہ paste کر کے verify کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو مانگے گا mobile number سب سے پہلے آپ نے اپنی country select کرنی ہے یہاں پہ پاکستان میں کروں گا آپ کی جو ہو وہ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے number ڈالنا ہے mobile number اپنا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ click کر دینا ہے create your account اس کے بعد آپ کو mobile پر وہی otpa code آئے گا جو کہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے تاکہ آپ کا mobile number verify ہو جائے جب یہ لکھ لیں گے create your amazon account پہ click کریں گے تو پھر آپ آ جائیں گے اس پیج پر your account information تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری details سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے کہ اپنی country سیلیکٹ کر لینا ہے پاکستان اس کے بعد فو نمبر کا code بھی سیلیکٹ کر لینا ہے پاکستان کا ہے plus 92 تو میں یہ سیلیکٹ کر لوں گا یہاں سے اس کے بعد pay name زیلی سی بات ہے میں اپنے نام ڈالوں گا اس میں اس کے بعد یہ جو تین لائنی ہیں پہلی جس پر red circle ہے یہ اڈریس کے لائنی ہے اس میں آپ نے complete اڈریس لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے یہاں پر state کا یعنی کہ سوبے کا نام لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے شہر کا zip code ڈالنا ہے zip code آپ google سے بس لیٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے phone number تو میری ساری جو اپنا یہ ڈیٹیل ہے وہ chrome پر saved ہے میں simply کیا کروں گا یہاں پر click کر کے ساری ڈیٹیل میری کٹھی یہاں پر paste ہو جائے گی اس کے بعد including phone number تو میں next پر click کروں گا اپنے یہ ساری ڈیٹیل جس میں آپ کو پتائی ویسے fill up کر لینا ہے اس کے بعد next پر click کرنا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے your website and mobile apps یہاں پر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے enter your website تو یہاں پر کوئی instruction بھی ہیں مثال کہ تو پھر آپ کی website کس طرح کی ہونی چاہیے جیسے آپ کو پتائی ملے تو آپ اسے بھی صحیح سے پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو مزید رینوم آئی حاصل ہو تو یہاں پر میں اپنی website مثال کے طور پر میں اپنے facebook page کا link ڈال دیتا ہوں facebook.com zzone ایڈ کا option ہے ایڈ کا option دباؤں گا تو یہاں پر یہ ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد میں next دباؤں گا next کلک کروں گا یہاں پہ کچھ وہ کہہ رہا ہے جسے ہم نے اپنا یہاں پہ چیک کے اسے نو کر دینا ہے اس کے بعد کنفرم کر دینا ہے اس کے بعد جو آپ پاس پیج کھولتا ہے وہ یہ والا ہے آپ نے پروفائل سیٹ کرنا ہے یہاں پہ what is your preferred associated store ڈی یہ نہیں کہ یہ سارے کی سارے آپ نے فلپ کرنی ہے دوبارہ سے تو store ڈی مثال کے طور پر میں سکلین لکھ دیتا ہوں یہ آپ کا ایک یونیک ڈی ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ آپ کے store کے ساتھ رہتا ہے یعنی کہ affiliate account کے ساتھ رہتا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے what is your website and mobile apps about مطلب آپ کی website کس چیز کے مطالق ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں my website is about business اس کے بعد یہاں لکھ دیتا ہوں technology اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں and social media آپ کی website facebook page جس چیز کے بارے میں آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد which of the following topics best describe your website اور mobile app یہاں پہ آپ نے topics select کر لینا ہے اب اپنی website یا کسی چیز آپ کی جو اپنا youtube channel ہے یہ facebook کا پیج ہے یہ کوئی website ہے یہ بلوگ ہے مطلب اس طرح سے آپ اس سے جو بھی میچ کرتا ہو وہ آپ select کر لیتے ہیں میں مثال کی طور پہ یہاں پہ select کر لیتا ہوں یہ کافی ساری ہیں تو یہاں پہ میں مطلب jewelry اور shoes وغیرہ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں کر لیتا ہوں business and industrial اس کے بعد آتی ہے what type of amazon items do you intend to list on your website books میں نے select کر لیا sorry electronics کر لیا اس کے بعد tools and auto industry computer and office toys اس کے بعد toys and kids اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی کر لیتے ہیں چلیں خیر اس کے بعد what type are your website اور mobile app کس قسم کی آپ کی website یا mobile app یا جو بھی آپ youtube channel کس type تو یہاں سے جو بھی آپ کی content یا آپ کی website سے related ہوگی آپ نے select کر رہی نہیں ہے آپ پہ دو options ہیں تو میں نے اپنا یہ دو select کر لیا how do you drive traffic to your website مطلب کیسے traffic آتی ہے یہاں میں offline کر دیتا ہوں social media networks اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنی حساب سے دیکھ لیجئے گا کس طرح سے آپ کو traffic یعنی کہ آپ کی website پہ آتی ہے اس کے بعد how do you utilize your website app to generate income مطلب آپ پہلے اس سے پہلے مطلب کس طرح کی income کس کس طریقے سے آپ اپنے website سے income لے رہے ہیں میں لکھ دیتا ہوں display advertisement select secondary یعنی دو option ہوتے ہیں یہاں پہ آپ یہاں پہ اپنے حساب سے دیکھئے گا جو آپ کو suit کریں وہ آپ نے ڈالنا ہے یا آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں how do you usually build links تو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ manual text اس کے بعد میں یہاں پہ select کروں گا how many total unique visitors do you website get اچھا مطلب total اپنا visitors کتنے آتے ہیں آپ کے پر منت میں یہاں لکھ دیتا ہوں 5000 سے 5000 آپ اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم select کریں گے two monetize assets ہم نے پیسے کمانے تو how did you hear about us تو یہاں لکھ دیتا ہوں میں online search اور اس کے بعد یہاں پہ capture ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ لکھ دینا ہے مجھے جو نظر آ رہا ہے dwwnbz تو اس کے بعد یہاں پہ operating agreement کو آپ نے چیک کرنا ہے اس کے بعد کر دینا ہے finish اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ congrats آپ کا account بن چکا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے مانگ رہا ہے کہ interviewer یہ دیکھیں یہ اپنا جو ہم نے ڈی لکھی تھی اس کے بعد payment اور tax information لیٹر کلک کر دیں گے یہ ہم نے اگلی ویڈیو کے لئے پلان کیا ہوا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ tax information ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا خیر get started تو یہ آپ کا interface ہے تو باقی ویڈیوز انشاءاللہ ساتھ ساتھ بناتے رائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پہ اپنا جو products بھی آئی ہیں میں ان کو recommend کریں اپنی ویب سائٹ پہ اور commission کمائیں تو یہاں پہ مزید details بھی آگے میں آپ کو انشاءاللہ دوں گا تو نیکس ویڈیو ہوگی ہمارے انشاءاللہ اس چیز کے بارے میں کہ اس کا جو payment method کیسے set کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنا tax کی information کیسے جمع کرانی ہے تو thank you for the watching see you in the next ویڈیو اللہ حافظ